بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آواز کے دنیا میں ہم آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں آج جو نوول ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ ہے موسمی جس کی مصنفہ ہے راکھی چودری اور امید کرتے ہیں اردو نوولز ور پرائید کے تمام نوولز کی طرح آپ کو یہ نوول بھی بہت پسند آئے گا مغیر کے ہوا میں مارے ہوئے تیروں کا نشانہ سیدھا حکمل کی طرف گیا تمہارے نکاح کے دن سے وہ غائب ہے ہمارے نکاح کے دن سے وہ غائب ہے اسپیکٹر صاحب حکمل کو اسپیکٹر کی شکی بوس کی سمت میں چلتے ہوئے تیرے سیدھے دل پر لگے تھے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں خیر تم یہ بتاؤ لف کا رشتہ تھا یا ارینڈ کا اف کورس لف کا تھا ٹھے سال ہو گئے ہمارے رشتے کو اتنے وقت میں میں تو ارینڈ رشتے بھی لف میں بدل جاتے ہیں موسمی کو مجھ سے بہت محبت تھی اور میں بھی اسے بہت چاہتا ہوں حکمل کی انداز الفاظ سے مغیر کے دل کو پھر جانے کیا ہونے لگا ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کا بدل آگ میں پھڑ پھڑ کر جننے لگا ہو اسے اسی علمے حکمل سے شدید نفرت اور حسد محسوس ہونے لگی جس کے نتیجے میں وہ بلا وجہ حکمل کو اپنے ساتھ دے آئے اور حوالات میں بند کر دیا تھا اس کی نفرت و حسد مزید پڑ گئی جب چند ہی گھنٹوں میں اکمل کو زمانت پر آزاد کرا دیا گیا نواز و نویت تک تے رہ گئے ان دونوں کے لیے بے وجہ کی حراست و زمانت کو سمجھنا ناممکن تھا ایزی ایرانی کہتی تھی وہ مجھے ٹھیک کیا مطلب آئیزہ دورانی کے سوال پر وہ بھویں اچھکا کر پوچھ رہا تھا آئیزہ کی آنکھ کی پتلیاں پھدکنے لگیں وہ وہ میرا مطلب ہے کہ آئیزہ نے الفاظ کے چناؤں کے لیے وقت پڑھا دے کے لیے گلہ کھنکارا وہ وہ اتنے دنوں سے نہیں ہے ہم مغیر کا سنجید کی بھرا ہوں آئیزہ کی حالت بگڑنے لگی تھی کیسے تعلقات تھے آپ کے مس موسمی کے ساتھ مغیر نے آئیزہ کو پانی پیش کرتے ہوئے پوچھا آئیزہ کی حالت ذرا بحال ہوئی مغیر نے اپنا سوال پھر سے دہر آیا کیسے تعلقات تھے آپ دونوں کے ماں بین جی وہ وہ میری بہت اچھی فرنٹ تھی نہیں ہے اس بار رسپیکٹر مغیر سے پہلے اس نے خود ہی اپنی تس ہی کی بلکہ بیس سے بھی بیسٹ فرنٹ اس کا کوئی جھگڑا کسی سے کس قسم کا کوئی اختلاف کوئی دشمنی نہیں نہیں بلکل نہیں اس کا کبھی کسی سے جھگڑا یا اختلاف نہیں رہا اس کے تو ہر جگہ دوست ہی دوست تھے جو بھی ملتا اس سے اسی کا ہو جاتا وہ نہ صرف میری بلکہ بہتوں کی بیسٹ فرنٹ ہے اس کا دل دوستوں کے رازوں سے بھرا پڑا ہے مگر مجال ہے کہ اس نے کبھی کسی کے راز کو افشاہ کیا ہو آئیزہ نے جب راز کا قصہ چھیڑا تو مغیر کو یاد آیا کہ آئیزہ کے تین بوائی فرنٹس ہیں جن کے متعلق اس نے موسمی کے موبائل سے پتا چلا مطلب موسمی کسی اور کے راز افشاہ کرے یا نہ کرے اس کا تو پول کھل گیا تھا مغیر کے سامنے جس طرح تمہارے تین بوائی فرنٹس ہیں ویسے موسمی کا بھی کوئی بوائی فرنٹ وغیرہ یاد آنے کے بعد مغیر اس کے راز کو سینے میں دفن نہ کر سکا گھبرائی ہوئی آئیزہ دورانی مغیر کے سوال پر بہو کھلا سی گئی موسمی کے متعلق پوچھے گئے سوال کو بھول کر اپنے کھلے ہوئے پول کے کھلنے کا سبب پوچھنے لگی آپ کو کیسے پتا چلا کیا یہی کہ میرے تین آئیزہ سے اس سے آگے کچھ کہا نہیں گیا ہم سب پر نظر رکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں سب جانتے ہیں اسپیکٹر نے کالج اڑھا کر قانون کا روگ روان رکھا اور ساتھ ہی ساتھ موسمی کی رازداری فطرت کا بھی پردہ رکھا اگر بتا دیتا اس پول کا موسمی کے موبائل کی بدولت اس پر کھلا تو دوستوں کے درمیان بد گمانی پڑے جاتی موسمی کا کوئی بوائی فرنٹ اسپیکٹر نے پھر سے سوال پوچھا نہیں نہیں کوئی نہیں اس کی منگنی ہو چکی تھی وہ بہت خوبصورت تھی اس پر بہت سے لڑکے فیدا تھے واغر وہ صرف اپنے منگیتر سے مخلص تھی جبکہ وہ اس لائک نہ تھا کیوں کیوں اسپیکٹر موگی نے فوراں پوچھا نہ لوکس اچھی نہ کیریکٹر آزہ نے اتنے دھیمے لہجے کے ساتھ کہا درزہ اکمل پولیس ٹیشن میں ہی موجود ہو اور کہیں وہ اپنے خلاف کچھ سن نہ لے لکس تو واقعی بیکار ہے اور اوپر سے کریکٹر بھی آپ نے سمجھایا نہیں کبھی اپنی دوست کو کہاں وہ اور کہاں یہ اکمل سمجھاتی تھی بہت سمجھاتی تھی ان فیکٹ میں نے تو اکمل کو اس کی سوکس تیچر کے ساتھ ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑا بھی تھا اور موسمی کو دکھایا بھی تھا اور نہ صرف میں نے اس کے تو سب خیر خواہتے سب نے سوکس تیچر اور اکمل کے درمیان بڑھتے تعلق کے متعلق اس سے خبر دی تھی مگر موسمی کسی کی مانتی کب تھی وہ تو صرف اپنے دل کی سنتی تھی اور دل بھی ایسا جو فقط پوزیٹیف بہلو پر روشنی ڈالتا ہو دل کی سن کر سب کو اپنی بات پر شرمندہ کر دیتی ایسی ایسی پوزیٹیف تھوٹس کا اظہار کرتی کہ شک کرنے والے خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہم تو وہ صرف پوزیٹیف سوچتی تھی ہاں ہاں ملکل آپ اس کی پینٹنگ کو ہی دیکھ لیں آتھ کل کے لوگ ایسی کیسی پینٹنگ بناتے ہیں بھوک افلاس دکھ مجبوری اور تو اور نیوڈ پینٹنگ بھی بنا لیتے ہیں مگر موسمی صرف پوزیٹیف تھوٹس کو اپنی کینوس پر سجاتی ہے آپ اس کی کسی بھی پینٹنگ میں کوئی منفی بات نہیں دیکھیں گے اس کے رنگ سچے اور اجلے اجلے لگتے ہیں دینے دیکھ کا دل خوش ہو جاتا ہے لبوں سے خوب خوب واہ واہ لگ نکلتا ہے پھر بھی کچھ تو منفی رہا ہوگا ایسے کیسے مصبت سوچیں ہاں منفی بھی تھا بہت کچھ منفی تھا مثلا ہر سال اگزامز میں وہ اپنا ٹارگرڈ اچیوڈ نہ کرواتی کبھی کبھی کچھ لوگوں کے مسائل ہرکننے کی بجائے ان کے مسائل بڑھانے کی وجہ بنتی بگر پھر بھی وہ صرف اچھا سوچتی اس کا کہنا تھا کہ وہ تو اپنی ڈائریوں میں بھی منفی پہلو درج نہیں کرتی کیونکہ ڈائرییں یادیں سنبھالنے کے بہترین ذریعہ ہوتی ہیں اور ہمیں صرف خوشگوار یادوں کو ہی ڈائری کے پنوں پر تحریر کرنا چاہیے تلخیادوں کو تو لاش اور کی ڈسٹ پن میں ڈالنا چاہیے تاکہ جب بھی ہماری نگاہیں ان پنوں پر پڑھیں تو ہمارا دل خوش ہو جائے لب مسکر آ دیں اور طور اپنے پوزیٹیف خیالوں کے متعلق وہ یہ بھی کہتی تھی کہ مانا ہر بات کی طرح زندگی کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں بگر ہمیں صرف ایک پہلو سوچنا چاہیے کیونکہ ہر بات و ہر معاملے میں اللہ کی محیصت چھپی ہوتی ہے جو ہم سے یہ کہتی ہے اچھا سوچو اچھا ہوگا وہ تو یہ بھی کہتی تھی کہ رات کے اندھیرے کو دیکھنے کے بجائے جیسے چاند تاروں کی روشنی کو دیکھا جاتا ہے ویسے ہی نا امیدوں اور مایوسیوں کی بجائے زندگی میں اچھی سوچو کہ دیئے روشن کیا جائیں وہ کھوئی ہوئی دوست کی باتیں اس کی زبان بیانی کر رہی تھی اور انسپیکٹر بھی دم بخود ہو کر آئیزہ کی باتیں یوس سن رہے تھے گویا وہ موزمی کے زبان سے اس کی باتیں سن رہا ہو اپنی دوست کے باتیں بتا کر وہ تھوڑا جذبات ہی ہوئی تھی موگین نے پھر اسے پانی پیش کیا گھر والوں سے اس کے تعلقات وہ اپنے گھر والوں سے بھی بہت محبت کرتی تھی اس کی ماں اس کے بھائی اور بھائیوں کے بچے سب اس کے لئے بہت خاص تھے موزمی کے بھائی غیر مرک میں بسنے کے باوجود اپنی ماں سے بھی زیادہ موزمی سے اٹاج تھے اور ان کے بچے بھی موزمی سے دوستی رکھتے تھے موزمی ان کے ہر برثڈے پر ان کے لئے گفٹ بھیجتی انہیں کیا وہ تو سب کو گفٹ بھیجتی ہے اسے سب کا برثڈے یاد رہتا ہے ان دوستوں کا بھی جو اس کے ساتھ کچھ عرصہ دوستی نبھا کر چلے گئے ہوں صبح عورتہ ہی سب سے پہلا کام وہ یہ کرتی کہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو کر خوش ہوتی صبح صفیرہ اپنے موبائل کے ریمائنڈر چیک کرتی اور تاریخ کے حساب سے اپنے دوستوں اور اشتداروں اور جان پہچان والوں کو برثڈے انی ورسز فش کرتی اور ہو سکے تو گفٹ پول کارڈ بھی سینڈ کر دیتی سب کو خوش دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوتی آئیزہ روحانسی سی لگ رہی تھی موگئی نے پھر پانی پیش کیا اور چند مزید سوالوں کے جواب پا کر اسے رخصت کر دیا آئیزہ کے جاننے کے بعد موگئی نے ایک بار پھر موسمی کا موبائل آن کیا اب اسے ہر روز موسمی کے موبائل پر بجنے والا ریمائنڈر سمجھ میں آیا ہر دن ٹائم بدلتے وقت موسمی کے موبائل کا ریمائنڈر بچتا میں مختلف ناموں کے آگے بی ڈی یعنی برث ڈے اور اے آر یعنی انیورسری لکھا ہوتا آج بھی اس کے موبائل کا ریمائنڈر بجا تھا جس کا نوٹ تھا شاہدہ بی ڈی شاہدہ ہیپی برث ڈے اسپیکٹرز چیک جسے جو آخرین حکمل کا تھا ایک تہیر نے اس کو حق پیش ہونے کا حکم دیا تقریباً ایک گھنٹے کے اندر وہ حکمل کو اپنے سر جی کے سامنے لے آئے مجھے کیوں اٹھالاتے ہو what is your problem پہلے تو اپنی بول پھر بتاتے ہیں اسپیکٹر مگین نے انگریزی چھاڑتے ہوئے حکمل کو ٹوکا what do you mean مطلب یہ کہ اپنی بولا گھر یہ انگریزی اردو کی ملاوٹ کر کے دماغ خراب مت کر this is not your problem you can't do this with me سچ بولا دعا کیے میرا مسئلہ نہیں ہے اسپیکٹر کے چہرے پر مستکراہت تھی میرا تیرا تو ہے نا اب مسکراہت کا اپ تجھے یہاں لانے کے لئے ایک گھنٹہ ضائع کیا ہے تو ایسے ہی ہم جانے دیں گے تجھے خاطر تو کریں گے نا تمہاری پولیس ٹیشن کا اصول ہے ہم خاطر کرنے کے لئے لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا لاتے ہیں مگر خاطر کر لینے کے بعد چھوڑ نہیں آتے تمہیں ہماری خاطرداری کے بعد گھر خود جانا پڑے گا ایک تھپڑ دوسرا تھپڑ پھر تیسرا میرے چہرے پر کیوں مار رہے ہو میرا چہرہ خراب ہو جائے گا یا ایسے کون سا ٹھیک ہے ہماری خاطر کے بعد تو ٹھیک ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اس لئے کہتا ہوں اپنی بولا گا ورنہ تو بھوکا مرے گا تیرا ہی وائدہ ہے اس میں اب جیسے اگر بولے گا give me something تو کوئی اس کے مو کے ساتھ ایک روپیہ بھی نہ دے گا لیکن اگر بولے گا اللہ کے نام پر دے دے بابا تو بہت کچھ ملے گا اسپیکٹر نے دانت کچھ کٹھاتے ہوئے کہا اور ایک اور تھپڑ رسید کیا نوید و نواز اسپیکٹر موہیر کے بدلے ہوئے تیور کو دیکھ کر دنگ رہ گئے میں نے کچھ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا میں سادی سے اس رشتے سے بہت خوش تھا حکمل فوراں اپنی بولنے لگا اسپیکٹر نے آخری تھپڑ رسید کیا اور آزاد کرنے کا حکم دے کر باہر چلا گیا سر جی وہ تو کہہ رہا ہے اس نے کچھ نہیں کیا جانتا ہوں نویدے اس لیے تو اسے آزاد کر دیا اتنی خوبصورت لڑکی نام شہرت سا مل رہا تھا اسے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے اسے اٹھوایا کیوں اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ دھوکہ کرنے کی سزا تو اسے ملنی چاہیے اسپیکٹر موہیر نے اس کے موبائل نمبر کے ریکارڈ کی لسٹ میں زیادہ تر غیر لڑکیوں کے نمبر دیکھے تھے جن سے رات کے دو بجے تک اس کی بات جت اب بھی چلتی رہتی تھی اسپیکٹر موہیر اپنی بات کہہ کر چلے گئے تھے نواز اور نوید ایک دوسرے کو بھی یقینی سے تکنے لگے وہی سردی وہی پولیس ٹیشن وہی نوید اور نواز کے ادھر سے ادھر بھاگنا ہر چیز وہی تھی بس تاثر جدہ جدہ سا تھا سردی میں پسینہ نہیں تھا پولیس ٹیشن کا ماہور فرسودہ نہیں تھا نواز اور نوید بے وجہ نہیں بھاگ رہے تھے اسپیکٹر موہیر ڈپریشن کے رد عمل کے بعد سوئے نہیں تھے موسمی کے موبائل پر اس کی باتیں اور پوزیٹیف تھوٹس کو پڑھ کر اسے بھی پوزیٹیف انرجی حاصل ہوئی تھی وہ خود کو استقائل کرنے سے باز نہ رکھ پایا سوتے رہنے سے دماغ کو فقط خواب ہی سوچتے ہیں حقیقت کا اندازہ تو کلی آنکھوں سے ہوتا ہے نواز اور نوید دون خوش تھے اب مدعیان کے چکروں میں کمی واقعہ ہونے لگی تھی مہرر کی لکھی فائلز چارج ہیٹوں میں بدلنے لگی تھی موہیر کا ڈپریشن کام نہ کرنے کی بجائے کام کرتے کرتے بڑھ رہا تھا نواز اسپیکٹر صاحب کے ناز صرف دونوں ہاتھ پر کے دونوں پاؤں بھی گھی سے صرف ایک ان کی دوری پر ہیں اسی رفتار سے کام کرتے رہے تو بہت جلد بڑی ترقی کر لیں گے نویدے تجھے صرف گھی کی مثال کوئی ساپ کے لاکل لگانے آتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سوچتا دونوں ہاتھ گھی میں ہوں بھی تو ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں اسپیکٹر موہی نے فائلز سے سر نکالتے ہوئے کہا ارے با سر جی آپ نے تو کمال گھر ڈالا آئندہ یہ بھی سوچوں گا سر جی ہم تو شہناز اندر میڈم جی کے کیس کے متعلق سوچ رہے تھے سوچ تو میں بھی اسی کیس کے متعلق رہا ہوں کوئی خبر نہیں کی گئی ہوتی تو کوئی خواہی خبر ملتی نہ کوئی کال نہ سراغ لڑکی نکاح کے ٹائم اپنی کمرے سے غائب ہوتا آتی ہے کسی نے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تھے کہ بوچ من نے بھی نہیں اور نہ ہی کسی نے کسی کو اسے کہیں لے جاتے ہوئے دیکھا موسمی کا کمرہ داخلی دروازے کے اینسام نہیں تھا جہاں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا اس کے علاوہ بھی گھر کے اوپر نیچے سب ہی پوشن میں ہر طرف مہمان تھے اگر کوئی سے زبدستی اٹھا کر لے جانے آتا تو وہ کوئی رد عمل کوئی مضاحمت تو ضرور کرتی مگر کسی نے اس کی کسی قسم کی چیخ کوئی پکار نہیں سنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسے بے ہوش کر کے لے جایا گیا یا پھر وہ اپنی مرجی سے وہاں سے کہیں چلی گئی لیکن جس بھی طرح سے وہ گئی ہو کسی کی نگاہ تو پڑی جاتی صاحب جی چادی کا گھر تھا شور شرابہ تھا شاید اسی لئے کوئی سے جاتے یا کسی کو لے جاتے ہوئے نہیں دیکھ پایا ہو چادی والا گھر ہر ایک مصروف کوئی کام میں تو کوئی سجنے میں ہر ایک اپنی مستی میں مست لیکن پھر بھی نوازے وہ لڑکی دلھن دی تنہا تو ہو نہیں سکتی تھی یہ سہیلیاں رشتہ دار سب اس کے پاس تھے اس کے علاوہ بھی ہر ایک کی نگاہ کا مرکز وہ ہی ہوگی اول تو وہ تنہا کہیں جا نہیں سکتی تھی دو ایم اگر گھر سے پاہ جاتی تو پکڑی ضرور جاتی سو ایم اس کے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں یہ کیس سیدھا نہیں بہت الٹا ہے مہین نے پرسوچ انداز میں کہا تو سر اگر ٹیڑی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی سیدھی کر لینی چاہیے نواز نے قریب آ کر مہاوراتی مشورہ دیا نواز نے اس کے گھی سے تنگ آ کر رخ مول لیا ہاں ہاں نوید اگلی انگلی ٹیڑی بھی کر لیں گے فیلحال موسمی کے شادی کی ویڈیو دیکھتے ہیں شاید کوئی سراغ مل جائے وہاں سر جی آپ تو کمال کر رہے ہو نواز نے رخ بدل کر داد پیش کی شہناس کا دل ڈوبا جا رہا تھا اتنا دکھ تو اسے موسمی کو رخصت کرنے کا سوچ کر بھی نہ ہوا تھا وہ جانتی تھی موسمی کی رخصتی کے بعد اس کے گھر پر ویرانے کا رات ہوگا مگر وہ کبھی اداس نہیں ہوئی تھی اپنی درہائی کا سوچا تک نہیں تھا اس کے تین بڑے بیٹے غیر ملکوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اور چوتھا بھی ایک سٹورنٹ تھا وہ جانتی تھی وہ بھی عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک اور ماں کو چھوڑ کر بیوی بچوں کا ہو جائے گا بیٹیاں مجبوری بابل کا گھر چھوڑتی ہیں مگر بیٹے اپنی مرضی سے سب جاننے کے باوجود بھی وہ موسمی اٹفان کے لیے لڑکی ڈھون رہے تھے شہناز کے وہمہ گمہ میں بھی ایسے ویرانے کبھی نہ آئے تھے موسمی کی باتیں بہت انرجائٹک تھیں اس کی پوزیٹی سوچ کی عادت سے اسے اکثر پوزیٹیو انرجی ملتی رخصتی کے دن قریب ہونے کے باوجود اس نے کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سوچا تھا مگر آج موسمی کے بینا یہ ویرانے سناٹوں میں بدلنے لگے تھے نہ ختم ہونے والا غم اسے اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا وہ کٹنیپر کی کال کا انتظار کر رہی تھی اس کے گھر اور آفس کے تمام لینڈ لائن نمبرز اور موبائل نمبرز ٹریکنگ پر تھے موسمی کی کٹنیپنگ کے دو دن بعد اسے ایک ڈبہ ایک لیٹر کے ساتھ ملا تھا ڈبے میں ایک فون تھا اور لیٹر پر لکھا تھا موسمی کی جان پیاری ہے تو پولیس سے دور ہو اور ہماری کال کا انتظار کرو وہ ہدایت کے مطابق چھپ رہی تھی اس نے ابھی تک پولیس کو اس موبائل فون اور لیٹر کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی کسی اور سے ذکر کیا تھا حتیٰ کہ اپنے بیٹوں اور حکمل تک سے اس نے یہ بات چھپائی تھی اسے صرف موسمی چاہیے تھی کسی بھی قیمت پر اور ایسا فقط اس وقت ہی ممکن ہو پاتا جو وہ ہر صورت کی ڈیپر کے ساتھ تعامن کرتی شہناز نظریں اور کان کی ڈیپر کے بھیجیوے موبائل پر ٹکائے بیٹھی تھی کہ موبائل حرکت میں آ گیا استراب بھی استراب تھا جو اس کی روح تک کچھ ہو رہا تھا انتظار ہونے کے باوجود کچھ سیکن وہ اس موبائل کی بچتی بیپ اور روشنی کو سنتی اور دیکھتی رہی پھر کال اٹینڈ کرنے سے پہلے اچانک بے ساختہ اور بے قراری کے ساتھ اس نے کال اٹینڈ کر لی جی جی ہلو میری بیٹی کہاں ہے میری بیٹی موسمی کٹنیپر کی بھاری آواز اور کڑکتا لہجہ اس کے سماس سے ٹکرایا موسمی کا نام اس آواز اور انداز میں سن کر اس کے جسم درد کی لہر سے اٹھی میری بیٹی ٹھیک تو ہے وہ مشکل اس نے پوچھا ہاں ٹھیک ہے مگر تب تک جب تک تم چپ ہو نہیں میں تو چپ ہوں میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی بتاؤں گی بس میری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچانا تمہیں تو چاہیے میں دوں گی پس موسمی سمجھدار ہو بہت ہی زیادہ سمجھدار اور محبت بھی بہت ہے تجھے تیری بیٹی سے یہ جان دے تھے ہم اس لیے ہی تیری بیٹی کو اٹھایا شہناز نے اس کی بات سن کر درست سے آنکھیں بھی اچھ لیں کوئی اس کی بیٹی کو صرف اس لیے اٹھا لے گیا کیونکہ وہ سمجھدار تھی اور بیٹی سے محبت کرتی تھی اور بینک پینلس بھی رکھتی تھی اپنی بیٹی کے لیے مخلص جذبے رکھنے کی یہ سزا تھی یہاں ہمارے آشکل کے معاشرے کی روایت کیا چاہتے ہو آپ جلد از جلد کھیل ختم ہونا چاہیے شہناز خود پر ضد کر کے کڈنیپ پر سے مخاطب ہوئی ہاں ہاں ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے آپ کی بیٹی بھی آپ کی طرح سمجھدار ہے چپ چاپ ایک گونے میں پڑی رہتی ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں بکواس بند کرو اور کام کی بات کرو شہناز بیٹی کی چوبی سن کر غصے میں آگئی اچھا اچھا میڈم جی غصہ تو نہ کرو ہم تو آپ کو ٹائم دے رہے تھے بیٹی کی شادی میں لاکھ ہو کے گہنے خریدے ہوں گے تیاریاں کی ہوں گی رقم اکٹھا کرنے میں ٹائم تو لگائیں گی نا وگر آپ کو ہی جلدی جلدی ہے تو کل شام کو آپ کے ریلوے کالونی والے مکان میں پچاس لاکھ لے آنا پچاس لاکھ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا آہ مما شہناز کے غصے کو کم کرنے کے لئے کنیپر نے موسمی کی چیخیں سنوائی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل شام چھے بجے ریلوے کالونی والے تمہارے مکان میں میرے آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے تم چپ چاپ پیسو سمیت اپنے گھر کے اندر آنا اور جب تک ہمارا فون نہ آئے گھر سے باہر مت نکلنا یاد رہے تم جو بھی کرو گی ہماری مرجی سے کرو گی اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے کنیپر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی موسمی کی شادی کی ویڈیو پولیس ٹیشن میں اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ اس ویڈیو کو اپنے دو کمبروں پر مشتمل مکان میں لے آیا تھا بار بار دیکھنے کے باوجود کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا تھا یہاں بھی ناکامی کے مایوس احساس نے اسے گھیر لیا اور وہ اٹھ کر کچن میں آ گیا کچن میں ہر جگہ پھیلاوا بکھرا تھا اس کا دل مزید اکتاسا گیا اور وہ مایوسی اور اکتاہٹ کو پیٹ دکھا کر گھر سے نکل آیا تھنڈی رات میں بے وجہ کافی دیر تک سڑک پر مٹر گشتی کرنے کے بعد وہ گھر کے اس پار رکھے بینچ پر آ بیٹھا اور سر دیوار سے لگا کر آنکھیں مندلیں مگر یہاں بھی چین نہ آیا دل جیسے کھینچ رہا ہو کچھ کو گیا تھا اور مل نہیں رہا تھا نہ سمجھ میں آنے والے احساسات کے پوچھ سے گھبرا کر وہ پھر سے گھر آیا آج گھر کے اندھیروں میں کوئی دیکھتا تھا اس چار دیواری کی خاموشی میں کس کے مخصوص لہجے کی کھنک تھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے رات گئے پھر سے موسمی کی شادی کی ویڈیو آن کر دی وہ خوشی میں مگن اپنے چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہت سجائے چاندی کے منقش پرات میں پاؤں ڈالے بیٹھی تھی جس میں ارکے غلاب پر غلاب کی پتیاں بکھری تھی مووی والے نے اسے اگلے سین میں سیرے سے پاؤں تک ریکارٹ کیا تھا پیلی اور جامنی کنٹراس کے جوڑے اور دپٹے میں وہ کافی اجلی اجلی لگ رہی تھی دپٹے کا سنہری گوٹا اور جامنی لیس اس کے چہرے کا نور بڑھا رہی تھی سنہرے لمبے بالوں کی فرنچ لمبی دھیلی چوٹی اس کے پانش آنے پر پڑی تھی جس میں موٹیا کے پول اٹکائے گئے تھے کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں تھی ماتھے پر موٹیے کے پول کا ٹیکہ اور جہرے پر ہی غزب ڈھاتی مسکراہت کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے مغیر نے گہرا سانس بھر کر سوچا پھر مووی والے نے اپنا کیمرہ شہناز کی طرف کیا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے شاید ایسی خوشی کے مواقع پر ایسا ہر ماں کے ساتھ ہوتا ہے موسمی کی نظرے بھی گاہے بگاہے ماں پر پڑ رہی تھی وہ اپنی ماں کی آنکھوں کی نمی کو بھاپ گئی تھی اب کیمرے میں وہ دونوں واضح تھی موسمی نے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی اور انگوٹے کو انگریزی کے حرف ال کی صورت اپنی تھوڑی پر رکھا اور ماں کو مسکرانے کا اشارہ کیا اس اشارہ کی ٹارگیٹ اسے اور بھولا اور پیارا بنا گئی تھی اشارہ پاتے ہی شہناس تو مسکرانے دی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت سے پرے یہاں تنہا بیٹھا موہیر بھی مسکرانے دیا مووی میں مختلف جشن اور خوشی کے اظہار کے مختلف مناظر کے بعد کیمرے والے نے مہندی کی رسم ریکارڈ کی تھی جہاں موسمی اپنے شفاف کومل مسکرانے کے ساتھ ہلکے پی آزی اور غلابی رنگ کے لہنگے میں ملبوس بیٹھی تھی جوڑے کے رنگ کی چوکی سمیٹے ہاتھو اور مہندی کے بیل بھوٹے سجائے وہ بہت خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی